سال کے بعد ہو رہے ہیں اسمیلی الیکشنز اور کنسٹوٹوشن آف انڈیا جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے اور سپرین کورٹ کی بھی ڈائریکشنز ایسی ہیں کہ چھ مہینے سے زیادہ آپ کوئی بھی الیکشن پوسٹ کو نہیں رکھ سکتے ہیں اب دوہزارہ دوہزار اٹھارہ میں اسمیلی کو ڈیزول کیا گیا زبردسی ڈیزول کیا گیا اور آج دوہزار چوبیسا چھ سال کے بعد ڈیزول کرنے کے بعد اسمیلی ڈیزول کرنے کے بعد چھ سال تک انہوں نے الیکشن نہیں کیا جبکہ کنسٹوشن کہتا ہے کہ چھ مہینے کے اندر اندر الیکشنز ہونا چاہیے اور الیکشنز ایک تو الیکشنز نہیں کرائے دوسرا الیکشنز چونکہ نہیں کرائے اسمیلی بنی نہیں ہماری تو پارلیمنٹ میں دوہزار انیس میں انہوں نے بہت بڑی چوری کی جس چوری کو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سے ہمارا تین سو ستھر جو آرٹیکل تھا وہ چھنا گیا اس سٹیٹ کو ڈیگریڈ کیا گیا یونین ٹیریٹری بنایا گیا پھر فردر ڈیوائیڈ کیا گیا دو حصے کیے گئے اس سٹیٹ کے تو ہم سے ہمارے رائٹس بھی چھنے گئے جو کنسٹوشنل گیارنٹیز تھی وہ بھی چھنے گئے تو اس دوران یہ سب ایک انسٹوشنل چوری زیاد دیا ہوئی ہمارے ساتھ اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ ایک تو یونین ٹیریٹری کے لیے ہو رہا ہے یونین ٹیریٹری کی اسمیلی کے لیے ہو رہا ہے ڈیگریڈڈ اسمیلی کے لیے ہو رہا ہے اور جمع کشمیر میں الیکشنز تب ہو رہا ہے جب جمع کشمیر کا جو کنسٹوشنل سٹیٹس تھا وہ چھنے گئے ہیں تو اب یہ ایک پہلا سٹیپ ہے تورز ری اسٹیبلشنگ دیموکریسی ان دا سٹیٹ میری امید یہ ہوگی کہ یہ الیکشن پہلا سٹیپ ہو اس ری اسٹیبلشمنٹ کے ریسٹوریشن کے ذریعے جو ہے آخر اسمیلی کا اپنا سٹیٹس بہال ہو جو تین سو ستر کے ذریعے اس اسمیلی کو تھا اور سٹیٹ کا اپنا سٹیٹس بہال ہو تاکہ وہاں کے لوگ لیسٹریٹیو خیصلے ہو یا پالسی ڈیسیجنز ہو خود لے اور اپنا راستہ خود بنائے جیسے ہر سٹیٹ کے لوگ خود بنائے